بیہار کے مجفت پور میں سیلٹر ہوم بلاتکار کان کے بعد جب بھی کوئی چھوٹی سی گھٹنا کسی بھی آشرے گرے سیلٹر ہوم یا کسی ایسی سنسطہ میں جہاں پہ لڑکیاں پڑتی ہیں اگر کوئی گھٹنا ہو جاتی ہے تو پورا میڈیا اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے ایک تازہ معاملہ پتنا کے دانا پورشتیت ناری گنجن سنسطہان کا ہے جس میں دلیت سماج کی بچیاں رہتی ہیں اور پڑتی ہیں جسے چرچت سماجی کارکرتا سودھا ورگید چلاتی ہیں ان کی دی اکھ دیکھ میں یہ ناری گنجن سنسطہان چلتی ہے جہاں پہ مہا دلیت پریوار کے بچے رہتے ہیں پڑتے ہیں وہاں پہ رہتے بھی ہیں یا ایک طرح سے یہاں یہ ایک ایڈوپٹیشن سینٹر ہے پچھلے دنوں مسوڑی کی بارہ سال کی ایک پنجی کی طبیعت خراب ہو گئی اور اس کی موت ہو گئی اس کے بعد ناری گنجن سنسطہان نے اس بات کی سوچنا اس کے پتا کو دی اور وہ لوگ آئے اور اس بچی کی لاش لے گئے لیکن اس کے بعد استطیاں بلکل بدلتی چلی گئیں لڑکی کے پتا امیش مانجی نے ایک ایف آئی آر درج کر دیا جس میں انہوں نے یاشنگ کا جتائی کی بچی کی ہتیا کی گئی ہوگی اس کے بعد پولیش وہاں پہنچی اور پولیش نے جاج پرطال کی پٹنا کے اے ایس پی نے جو کہا وہ اس سے کیا پتا چلتا ہے جرائی سے آپ دیکھ لیں دیکھیں ابھی سبھی پہلوں پر پہلے ہمیں سنسطہان کر لیتے ہیں اس کے پس شات ہی ہم کچھ بتاتا ہے ابھی میں اس وشے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں ابھی مجھے بیان لینا ہوگا اس کے بعد ہی میں کچھ کیسا ہوں ادھر ناری کنجن سستان کی سنچالی کا سدھا ورگیز کا کہنا ہے کہ بچی بیمار پڑی تھی اور اسے علاج کرائے گیا تھا اس نے سر میں شکایت کی تھی کہ اس کے سر میں درد ہے کوئی ایسا کر کے ٹینشن میں نہیں آرام سے لے گئے تھے ہم پورا اس کا آمبیلنس کا بھاڑا اوڑا بھی دے کر کے بھیجے ہیں اور آج پرائٹے کرتی تھی میں نے کھیلتی تھی کلاس کرتی تھی اس کا کوئی دکت نہیں تھا کتنے عمر سے تھے ہوگا بارے تیرہ چھٹا گلاس میں پڑتی تھی چار سال سے کتنے کے بعد میڈیا میں یہ خبریں آنے شروع ہو گئی اور کئی طرح کے سندے اور شنکہ جتائی جانے لگی لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا جو گھٹنا مجفر پور میں گھٹی یا دیگر سیلٹر ہوم میں گھٹی اس طرح کی گھٹنا ان سیلٹر ہوم میں بھی ہو رہی ہیں پچھلی دنوں پٹنا کے ایک سیلٹر ہوم میں بھی ایک بچی کی موت ہو گئی تھی اور اس کی سنچالیکہ کو گرفتار کیا گیا تھا لیکن جس طرح سے سدھا ورگیج کی چھوی ہے وہ ایک سماجی کار کرتا ہے اور کافی سمانمیت ہیں تو ان کے اوپر انولی اٹھانے سے پہلے پولیس بھی کافی گمبیرتا سے اس ماملے کو جانچ کرنا چاہ رہی ہے وہ جانچ کر رہی ہے اور جانچ کے بعد کسی نتیجے پر پہنچے گی حالانکہ پولیس کا کہنا ہے کہ امیش مانجی نے ایک شکایت درج کرائی تھی اس کی جانچ کی جا رہی ہے امیش مانجی جی ہے ان کا ایک آویدن پرابت ہوئا ہے اس پر کیس درج کیا گیا ہے ماملہ یہاں پر ایک بچی کے دہان سے سماندھت ہے اس پر انو سندھان جاری ہے اور اسی انو سندھان کے سلسلے میں یہاں آئے تھے اب یہ انو سندھان جاری ہے کہ اس ماملے میں بچی کی نیچرل دیت ہوئی ہوگی یا یہ بھی سمبو ہے کہ بچی کے ساتھ گزیادتی ہوئی ہو لیکن اس کی حقیقت کیا ہے یہ تو جانچ کے بعد ہی پتا چلے گا لیکن جس طرح کی استھیتیاں ہیں ناری گنجن سنسطان اور جس طرح سے اس سنسطان کی سنچالی کیا سودہ ورگیز کی چھوی ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ اس میں کسی طرح کی اپراکرتک روپ سے موت کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوگا لیکن سوال یہ ہے کہ اگر امیش وان جی نے اپنی بیٹی کی موت پر کوئی شنگا جتائی ہے تو پھر اس کی جانچ ہونی چاہیے